ایک چھوٹی سی بات سے اپنا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے بارے میں یا رسول کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر وہ اپنی طرف سے کچھ بات بنا لیتے تو ہم انہیں پکڑتے اور پکڑ کے ان کی شہرک کو کار دیتے اور کوئی بچانا سکتا اس سے ان لوگ نے دلیل لے لی جو اللہ کے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہتے ہیں اگر ہمارا نبی جھوٹا ہوتا تو اللہ اس کو فوری پکڑ کے اس کی شہرک کیوں نہ کار دیتا تلیل کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلِيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْنَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ہاں اگر اللہ اپنے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات فرما رہا ہے تو دنیا میں اگر کوئی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کہ اللہ اس کو پکڑ کے شہرک سے کاٹے گا نہیں کیا یہ دلیل ان لوگوں کی بندی ہے ذرا غور کیجئے لیکن جن لوگوں نے جھوٹے نبی کو نبی بنا لیا ہو ان کے لیے یہ بڑی دلیل ہے واہ 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 دیکھو قرآن میں ہمارے نبی کے صداقت آگئے جن لوگوں نے پہلے سے اپنا دماغ تیڑا کر لیا ہوتا ہے ان کے لیے واہ 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 کتنی بڑی دلیل آگئی اگر نبی جھوٹا ہوتا تو اللہ اس کو پکڑ کے فوری طرور دیتا مرور دیتا بات ختم ہوتی اگر نہیں ہوا وہ زندہ رہا ہے وہ تبلیغ کرتا رہا ہے نبی بتاتا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سچا نبی ہے اس طرح کر کے دلیلیں نکالی جاتی ہیں